عورت اور مرد کی نماز کی کیفیت کے بارے میں سوال بہت اثر سے آتا ہے اور ان سوال جواب کے نشستوں میں بھی میں پہلے اس کا جواب دے چکی ہوں سخی حدیث مبارکہ کی الفاظ سلو کمارعی تمونی اسلی کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو یہ ایک اجتماعی حکم ہے جیسے اکیم السلاتہ ایک اجتماعی حکم ہے جس میں مرد بھی مقاتب ہیں اور عورتیں بھی مقاتب ہیں اگر ہم کہیں تو قرآن میں جو اکثر عمر ہیں جو اکثر احقامات ہیں ڈوس ہیں وہ مقاتب اس میں مرد ہیں اب اکیم السلاتہ اور آتو زکاتہ کا حکم مقاتب گرامر کے لحاظ سے تو مردوں کو کیا جا رہے تو کیا نماز قائم کرنے کا حکم صرف مردوں کو ہیں اور عورتوں کو نہیں ہیں ایسا تصور نہیں ہے مقاتب قرآن میں عربی زبان میں مرد ہیں ہاں جو خاص خواتین کے احقامات ہیں ان کو الگ سے مقاتب کر کے دیئے گئے ہیں لیکن عمومی باقی سب احقامات کے مقاتب مذکر کو ہی عمر دیا گیا جمع مذکر کو ہی عمر دیا گیا ہے تو لہٰذا جب حدیث مبارکہ میں بھی آپ فرماتے ہیں سلو کہ تم ویسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے میں دیکھتے ہو تو یہ ایک کومن حکم ہے جو مردوں اور عورتوں کو دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کے مطابق ہی مردوں کو بھی نماز ادا کرنی ہے اور خواتین کو بھی نماز ادا کرنی ہے یہاں جو کہ سوال خاص طور پر سجدے کا حوالے سے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی قیفیت کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے میں پیشانی اور ناک زمین پر چھوٹا آنکھ نگاہ جو ہے وہ کھلی رہتی اور ناک یہاں سجدے کی جگہ پر نگاہ کو مرکوز کیا جاتا اور جو دونوں ہاتھ ہیں وہ کانوں کے سائیڈ پر کندوں کے اندر ذہتے لیاں اور ہاتھ جو ہیں وہ زمین پر رکھے جاتے فور آم جو ہے ہاتھ سے لے کر کونی تک جو فور آم ہے اس کو زمین سے چھوا نہیں جاتا تھا اور یہ بخاری کی صحیح حدیث سے ثابت ہے زمین سے ہلکی سی اٹھی ہوتی تھی اور پھر اپر آم یعنی کونی سے لے کر کندے تک جو بازو کا حصہ ہے وہ سینے کی پسلیوں سے ذرا سا ہٹا ہوا ہوتا تھا اسی طرح جسم میں سینہ یعنی چیسٹ کیج اور پیٹ جو ہے وہ ران سے الگ ہوتا یعنی ٹمی اور پیٹ جو ہے وہ ران کو نہیں لگتی تھی فرانٹ آف لیگز کو نہیں لگتی تھی اور تھائیز کی یعنی اوپر والی ٹانگ جو ہے وہ پندلیوں کے ساتھ نہیں لگتی تھی اور پاؤں کی انگلیاں پاؤں کے تھامز یعنی انگوٹے اور انگلیاں سب کا رخ اور سمٹ جو ٹپس کا ہے وہ قبلے کی طرف ہوتا تھا یعنی وہ اندر کی طرف فولڈیڈ ہوتی تھی تو اور پاؤں جو ہیں وہ اکھڑے ہوتے تھے اب یہ پورے کا پورا پوزیشن اور پوسٹر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کا مردوں کے لیے اگر پشت کو ذرا زیادہ اونچہ رکھے یہ پوزیشن اڈاپٹ کرنے کا طریقہ اپنایا جاتا ہے تو خواتین ذرا سمٹ کر بھی اپنی پیٹ کو ذرا نیچے رکھ کر بھی اپنے پیٹ کو اپنی ران سے اور ران کو اپنی پندلیوں سے الگ رکھنا اور بازوں کو خلقہ سا اپنے سینے سے الگ رکھنے کا طریقہ اختیار کر سکتی ہیں اور سنت کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے بھی کچھ حد تک سمٹ کر نماز ادا کر سکتی ہیں اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کا طریقہ تھا اور یہی ہمارے اور تمام مسلمان مردوں عورتوں کے سجدے کا طریقہ ہونا لازم ہے